بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر فرسٹ ایر گلز اور گوائز کے لئے لیکچر نمبر 11 ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے چپٹر نمبر فرسٹ کو کمپلیٹ کیا تھا اس کی ایکسرسائز آپ نے سنشائن سے دیکھنی ہے اس کے گلاسری سینننمز اور پویسٹن انسر جو ہیں وہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں تو آج جو ہے وہ ہم لیکچر اپنا چپٹر نمبر ٹو سٹارٹ کرتے ہیں کلیرنگ اندہ سکائی چپٹر کا نام ہے کلیرنگ اندہ سکائی یعنی بلندی پر یا آسمان میں آسمان میں صاف کیا گیا ٹکڑا یعنی آسمان میں صفائی اب یہ آسمان میں صفائی کیا ہے مطلب کہ آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں جو بلند و بالا پہاڑ ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آسمان کو چھو رہے ہوتے ہیں اب وہ آسمان کو جب چھو رہے ہوتے ہیں تو جب آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے بھی آپ آسمان پہ پہنچے ہوئے ہیں یعنی جب آپ بلندیوں پہ پہنچتے ہیں تو سمجھیں کہ آسمان پہ پہنچے ہوئے ہیں تو یہاں پہ کریکٹر جو ہیں وہ تین ہیں اور بیسیکلی جو یہاں ہیں وہ دو کریکٹر کام کرتے ہیں ایک ہے جیس جیس جس نے اس سبق کو لکھا ہے جو اس سبق کا رائٹر ہے اور دوسرا ہے اس کا والد یعنی جیس فادر جیس فادر یہ دو کریکٹرز جو ہیں وہ مین ہیں اور اس سبق کا جو تھیم ہے تھیم یعنی اگر ہم اس سبق کو پڑھیں تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے مورال لیسن کیا ملتا ہے وہ ہے جی ہارڈ ورک ہارڈ ورک is key to success کہ محنت جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے کہ محنت کریں گے آپ تو کوئی بھی کام جو آپ کے لیے پہلے ناممکن ہوتا ہے وہ آپ کے لیے ممکن بن جاتا ہے یعنی محنت سے آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے وہ کیا تھے کمزور تھے یعنی جانفیشانی سے کام کرنے والے نہیں تھے کمزور تھے ان کو مختلف شیطان نے مختلف انداز اپنا کر بلائیں بھیجی اور ان کو وہ کھا گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے کوئی طاقت وار بیٹے دے یعنی یہ بیمار پڑے رہتے ہیں یہ سست ہیں یہ کیا ہیں یہ تو اللہ نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیڑوں سے مشکت والا محنت والا کام کروایا کریں اب محنت والا کام جو ہے وہ ہماری صحت کی علامت ہے یعنی جب ہم مشکت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنی جسمانی محنت کرتے ہیں تو وہ ہمیں جو ہے وہ صحت مند رکھتی ہے جیسے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں جیسے آپ سپورٹس کھیلتے ہیں جیسے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ دیکھے جا کے فارمرز کو جو کسان ہوتے ہیں یا جو محنت مشکت والا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیلتی اور صحت مند ہوتے ہیں تو ایک تو محنت کی عظمت پر اس سبق کا مورال جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ محنت میں کتنی عظمت ہے دوسرا یہ کہ محنت کرنے والا جو ہے وہ ہمیشہ تندرست اور توانہ رہتا ہے اب جیس جو ہے وہ اور اس کا فادر جو ہے وہ ایک گھر میں نہیں رہتے بلکہ الہدہ الہدہ گھروں میں رہتے ہیں جیسے اپنے والدہ کو برتنوں کی ٹوکری دینے کے لیے جاتا ہے تو اس کا باپ کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں یعنی بہت زیادہ شدید گرمی ہوتی ہے اب اسی گرمی میں وہ اپنے بیٹے جیس کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر جاتا ہے اور پہاڑ پر جانے کے لیے یہ دیکھیں فار ایکزمپل کہ یہ ایک پہاڑ ہے تو اس پر چڑھائی کیسے کی جاتی ہے عمومان جو ہے وہ ایسے چڑھائی کی جاتی ہے یہ ایسے ایسے تو یہ ایسے پہنچا جاتا ہے لیکن جیس کے فادر نے بہت سارے راستے بنائے ہوئے تھے جو ایسے مطلب سٹیپ تھے اور جو کچھ راستے جو تھے ایسے وہ سیدھے تھے بیپور یعنی کچھ آسان اور کچھ راستے کیا تھے مشکل تھے اب اس نے جاتے ہوئے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو مطلب مشکل تھا ٹھیک ہے اب مشکل راستہ اس لیے اختیار کیا کہ اس کو پتہ چلے کہ میرے بیٹے کو پتہ چلے کہ میں کتنا صحت مانگوں یعنی پہاڑ پہ چڑھنا جو ہے وہ کوئی عام بات نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے ڈاکٹروں نے میرے والد کو کہا تھا کہ بلکل بھی کوئی کام نہ کریں بلکہ گھر پر رہیں آرام کریں اور زندگی کے جتنے دن بھی باقی ہیں وہ پر سکون ہو کر گھر کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ گزاریں لیکن وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے والد نے ڈاکٹروں کی نصیحت پر کوئی عمل نہ کیا اور محنت کرتا رہا اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے ایک زمین خریدی اس زمین میں جھاڑیاں دراخت جتنے بھی تھے ان کو اپنی محنت سے صاف کیا وہاں پر خچر کے ساتھ حل چلاتا رہا اور اس زمین پر اس نے آلو کاشت کیے ٹماتر کاشت کیے بہت ساری سبزیاں کاشت کی اور اس کو اپنے بیٹے کو دکھانے کے لیے وہاں پر لے گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بہت سارے آسان راستے بھی بنائے تھے اور مشکل بھی اب آسان راستے جب وہ زیادہ بیمار تھا تو اس نے آسان راستے بنائے جو ہی محنت کر کر کہ اس کی صحت بحال ہوتی گئی وہ زیادہ مشکل اور زیادہ سیدھے راستے بناتا گیا تو یہ اس کی یعنی سیدھے اور مشکل راستے جو تھے وہ اس کی صحت کی علامت تھے تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے مشکل کریں گے تو کوئی چیز بھی آپ کے لیے ناممکن نہیں ہے دیکھیں سبب کی طرف تھوڑی سی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں کلیرنگ اندہ سکائی یعنی آسمان میں صاف کیا گیا ٹکڑا کلیرنگ اندہ سکائی آسمان میں یا بلندی یعنی آپ پہاڑ کی بلندی جو ہے یہاں پر اس نے ایک زمین کا ٹکڑا جو خریدا تھا اس کو صاف کیا اور وہاں پر اپنی سبزیاں ہوتا ہی اور شاندار سبزیاں ہوتا ہی تو اس لیے اس نے کہا کہ کلیرنگ اندہ سکائی وہ جو بلند مقام تھا ایسے لگتا تھا کہ آسمان میں اس ٹکڑے کو صاف کیا گیا ہے میرے والد نے کہا جس یہ راستہ ہے پوائنٹنگ ویڈز کین اپنی چھڑی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے ہمارے نیچے گہری وادی کے اس پار ہمارے نیچے گہری وادی کے اس پار اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے ہوئے میرے والد نے کہا کہ جیسے یہ راستہ ہے میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں جو کہ تم نے کئی سالوں سے نہیں دیکھا یعنی اب جیسے کہتا ہے کہ گرمی زیادہ نہیں ہے آپ کے لئے کہ آپ اس میں اتنا چل پائیں یعنی اتنی گرمی میں آپ اتنا زیادہ چل پائیں گے I wipe the streams of sweat sweat پسینہ میں نے اپنے اور wipe کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا ایسے جیسے آپ صاف کرتے ہیں اپنے چہرے سے پسینے کو تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے from my face میں نے اپنے چہرے سے پسینے کے دھاروں کو صاف کیا پہنچا to keep them from stinging my eyes stink کا مطلب ہوتا ہے stink stink کا مطلب ہے dunk جو ایک شہد کی مکھی آپ کو dunk لگاتی ہے یا کسی شخص کو کاٹتی ہے تو اس کو کہتے ہیں stink ٹھیک ہے جی stink کیا ہوتا ہے کانٹا ہوتا ہے یعنی dunk ہوتا ہے جو کہ آپ کو چپتا ہے تکلیف دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ to keep them from stinging my eyes اب جب پسینہ انسان کا اپنی آنکھوں میں جاتا ہے تو وہ جلن سی کرتا ہے ایسے چکتا ہے آنکھوں میں یہ آپ سب کا experience ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے چہرے سے پسینے کے دھارے پہنچے تاکہ وہ میری آنکھوں میں جا کر جلن نہ کریں یعنی اپنی آنکھوں میں پسینے کے دھاروں سے جلن ہونے سے بچنے کے لئے میں نے اپنے فیس سے اپنے چہرے سے پسینے کے دھارے صاف کیے I don't want to go with him میں ان کے ساتھ یعنی اپنے والد کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا I had just finished walking a half mile up hill یعنی میں نے ابھی ابھی آدھا میل پہاڑ کی چڑھائی ختم کی تھی from my home to his یعنی اپنے گھر سے اس کے گھر تک میں نے اپنے گھر سے اس کے گھر تک یعنی اپنے والد کے گھر تک ابھی ابھی آدھے میل کی چڑھائی ختم کی تھی میں پلیٹوں کی باسکٹ آف ڈشز پلیٹوں کی ایک ٹوکری اٹھا کر اپنی والدہ کو دینے آیا تھا there were two slips in the road two slips یعنی دو جگہ پسلن تھی road پر یا سڑک پر دو جگہ پسلن تھی and i could not drive my car اور میں اپنی car چلا کر نہیں آسکتا تھا and i knew how hot it was اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ گرمی کی شدت کتنی تھی گرمی کی شدت کیا تھی it was 97 in the shade سائے میں بھی درجہ رہت 97 degree تھا i knew that from january until april my father had gone to 8 different doctors میں جانتا تھا کہ january سے لے کر april تک میرے والد 8 مختلف doctors کے پاس جا چکے تھے one of the doctors had told him not to walk the length of a city block میرے والد کو یعنی ان آٹھ ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر نے میرے والد کو یہ بھی بتایا تھا کہ وہ ایک بلاک یعنی شہر کے ایک بلاک کی مصافت بھی تیع نہ کریں he told my father to get a taxi to take him home اس ڈاکٹر نے میرے والد کو بتایا کہ وہ گھر تک جانے کے لیے کوئی taxi پکڑ لیں but my father walked home five miles across the mountain لیکن میرے والد پہاڑ کے اس پار سے پانچ میل کا سفر تہہ کر کے آئے and told the mom what the doctor had said اور والدہ کو جا کر بتایا جو ڈاکٹر نے ان کو نصیحت کی تھی یا بتایا تھا 40 years ago a doctor had told him the same thing 40 سال پہلے بھی ایک ڈاکٹر نے انہیں یعنی والد کو یہی بات بتائی تھی and he had lived to raise a family of five children اور وہ پانچ افراد کا کمبہ بنانے کے لیے زندہ رہے he had done as much hard work in those years as any man ان سالوں میں انہوں نے اتنی محنت کی جتنی کہ کوئی شخص نے کی ہوگی ان سالوں میں انہوں نے اتنی محنت کی یعنی جب سے ڈاکٹر نے 40 سال پہلے ان کو کہا تھا کہ وہ جو ہیں مطلب کہ کوئی کام نہ کریں بلکہ آرام کریں لیکن انہوں نے اس کی نصیحت پر عمل نہ کیا بلکہ خود ہی محنت جاری رکھی تو وہ کہتا ہے کہ he had done as much hard work in those years as any man یعنی جتنی کسی شخص نے محنت کی ہوگی میرے والد نے بھی ان سالوں میں اتنی محنت کی یہ آج کا لیکچر ہے آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں گے اور اس کو یاد بھی کریں گے thank you and have a nice day موسیقی